بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں بات کروں گی بنو عباس کے زوال کے اسباب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عباسی خلافت دنیا کی سب سے بڑی خلافت تسلیم کی جاتی تھی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات تھیں کون سی اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ خلافت جو ہے وہ زوال پذیر ہوئی عباسیٹ کیلیفیٹ کے بہت سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ زوال پذیر ہوئی جن میں سے چند کا ذکر آج کے لیکچر میں میں کروں گی بنو عباس کے زوال کے اسباب کے جو چند اہم نقاط ہیں ان میں شامل ہیں وسیع اور عریض سلطنت عباسی خلفاء کی کمزوری ناکس نظام حکومت فوج اور خزانوں پر صوبوں کا کنٹرول ناہل عباسی خلفاء عربوں کی بے اتمینانی خودمختار ریاستیں نسلی اختلافات ایرانیوں کا امور حکومت سے اخراج ترکی فوج کا قیام شخصی حکومت علمیوں کی مخالفت عجمی اور یونانی فلسفہ کا اثر دولت کی فراوانی مذہبی اختلافات اسلامی روح کا فقدان تاتاری یلگار نصیر الدین توسی اور ابن الکمی کی غدداری تو یہ تھے کی پوائنٹس اب میں سب کی پوائنٹس کو ون بائی ون ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں اور تو نمبر ون پہ ہے وسیع اور عریض سلطنت عباسی سلطنت اپنے دور میں دنیا کی سب سے بڑی قوت تھی اور اس کی حدود سلطنت برسگیر پاکو ہند کی سرحد سے لے کر شمالی افریقہ کے آخری سال تک اور وسطیشیا کی ریاستوں سمیت سرحد چین سے یمن تک وسیع تھی پھیلی ہوئی تھی اسلامی دنیا میں سے صرف اندلس تھا جس میں اموی حکومت قائم ہوئی تھی تاہم اس دور میں جب ذرائع عام درفت محدود تھے اور رابطوں کے سائنسی ذرائع جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بھی ایجاد نہ ہوئے تھے اس وقت تک اتنی بڑی حکومت کی سیاسی وحدت کو برقرار رکھنا جو ہے وہ محال تھا اس کے دور کمال میں بھی دور دراز کی علاقوں میں بغاوتوں کو دبانے کے لیے کامل اختیارات کے ساتھ جرنیل بھیجے جاتے تھے جو کامیابی حاصل کر کے وہاں کے نیم خودمختار یا خودمختار حکمران بن جاتے تھے اس طرح این عالم شباب میں زوال سلطنت کے آثار نظر آنے لگے تھے پھر اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے دوسرا جو زوال کا سبب تھا وہ کیا تھا عباسی خلفاء کی کمزوری موتسم کی وفات کے بعد کے خلفاء انتہائی کمزور واقع ہوئے تھے متوقع نے کچھ وقار بہار رکھا لیکن اس کا اپنا قطر خلافت عباسیہ کے وقار کو خاگ میں ملانے کا باعث بنا تھا اس کے بعد کے خلفاء اتنے کمزور تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر فوج کے حوالے کر دیا نتیجتا کیا ہوا کہ فوج نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ اگر خلیفہ نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش بھی کی تو وہ ناکام بنا دی گئے بات کے خلفاء تو وزراء کی بجائے نائول سلطنت مقرر کرنے لگے گویا انہوں نے امور سلطنت کو مختلف طور پر دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیا اور خود ایش و عشرت میں مشغول ہونے لگے چنانچہ خود مختار حکمرانوں نے بغداد پر حملہ کر لیا اور خلیفہ کو بلکل کٹ پتلی بنا لیا اور خلیفہ میز ان کا وجود بس وجود ہی وجود تھا ان کا کوئی حکم نہیں چلتا تھا کٹ پتلی کی طرح جو ہے وہ کام کرتے تھے عباسی خلافت کے زوال بیان کر رہی ہوں میں جس میں سے تیسرا پوائنٹ ہے ناکس نظام حکومت عباسی حکومت نے اگچے بہت اچھے انتظامی ادارے قائم کیے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی بجائے شخصیات کے ذریعے سلطنت کے مختلف اجزاء کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اس سے عوام کے مسائل حل ہونے کی بجائے الچتے چلے گئے امن و امان کی صورت حال بگڑتی گئی تو کیا ہوا کہ جو مقتدر شخصیات کے بہام تصادم میں ہزاروں سیولین افراد کا قتل ہوا گریفتاری ہوئی ان کو غلام بنایا گیا عورتوں کو لونیاں بنایا گیا اور ایسے واقعات تھے کہ جن کے سبب اخوت اسلامی کی بجائے علاقائی قومیتوں کو فروغ حاصل ہوا جو سلطنت کا شرازہ بکھیرنے کا باعث بنا اس کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ بھی تھا کہ فوج اور خزانوں پر صوبوں کا کنٹرول تھا اب باسیوں کا فوجی اور محاصل کا نظام ناکس تھا صوبائی حکمرانوں کو فوج اور محاصل کی وصولی میں وسیع اختیارات حاصل تھے بعد کے ادوار میں صوبائی حکمرانوں نے ان اختیارات کو غلط طور پر استعمال میں لانا شروع کر دیا فوج اور خزانہ ان کی ذاتی اقتدار اور خود اپنی خود مختار ریاستوں کے قیام کے لیے صرف کیا جانا لگا اور نظام جاگیرداری نے اس روش کو اور زیادہ تقویت بخشی عباسی دور حکومت پانچ صدیوں پر مشتمل ہے لیکن پہلی صدی کے بعد اس حکومت کو باسلائیت خلفاء میسر نہ آئے چار صدیوں کے طویل عرصہ کے عباسی خلفاء میں بہت سی صالح اور نیک شخصیات بھی شامل تھیں لیکن وہ امور حکومت سنبھالنے کے قابل نہ تھے نیز بغداد پر قابل سلطان انہیں اختیارات واپس کرنے کو تیار نہ تھے کیونکہ وہ خود بغداد پر قابل کرنا قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ذکر و فکر اور سوم و صلات کے ساتھ انتظامی صلاحیت بھی درکار ہوتی ہے جو ان میں نہ تھی یا انہیں اپنی صلاحیت کو آزمانے کا موقع ہی نہ ملا اور اب میں بات کروں گی عربوں کی بے اتمنانی پہ اسلام کا اروج عرب سے ہوا تھا بنو امیہ نے بے شمار فتوحات حاصل کی لیکن اپنی حکومت پر عربیت کا رنگ غالب کر دیا عبد الملک بن مروان کی اصلاحات نے عربوں کو قوت حکمہ بنا دیا بنو عباس نے عرب ناصر کو میدان سے ہٹا دیا جس نے عظمت اسلام کے لیے ابتدائی دور میں قربانیاں دی تھی چنانچہ بنو حمدان کے علاوہ جنہوں نے مختصر عرصے کے لیے بنو عباس کی حمایت کی باقی عرب ہمیشہ ہی عباسی حکومت کے خلاف رہے اس کے بعد جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے خودمختار ریاستیں اغلبیاں اور تائریوں کی حکومت کو ان کی خاندانی میں راست قرار دے کر عباسی خلفاء زبردست سیاسی غلطی کے مرتقب ہوئے ان مرکز گریز رجانات کے تحت تائریہ سفاریاں سلجوکیاں اور دیالمیاں کی خودمختار ریاستیں محرز وجود میں آگئیں ان آزاد اور خودمختار ریاستوں نے ملکی وعدت کو پارا پارا کر دیا اور بلاخر عباسی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے نسلی اختلافات عربوں اور غیر عربوں کی درمیان اختلافات بدستور قائم رہا عباسی خلافت کو جن ناصر نے تطیب دیا تھا ان میں عرب ایرانی اور ترک شامل تھی لیکن خلفائے بنو عباس کی اصل پشت پناہ ایرانی اور خراسانی تھے عمویوں کے برعکس عباسیوں نے عجم نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے عربوں کو تمام حکومتی شعبوں سے تقریباً بے دخل کر دیا تھا جس کی وجہ سے عرب انصر عباسیوں کا دشمن رہا اور وقتاً فوقتاً یہ لوگ ان کے خلاف وغافتوں میں حصہ لیتے رہے عجمیوں میں اسلامی روح کام تھی اس لئے وہ کئی نسلی گروپوں میں تقسیم ہو گئے خلفائے بنو عباس نے بھی عربوں ایرانی اور ترکوں کی ان نسلی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی بلکہ ان میں سے کبھی کسی گروپ کو اوپر اٹھایا اور کبھی کس گروپ کا ساتھ دیا اور انہی اختلافات کی وجہ سے جو ہے وہ زوال کا سبب بنی عباسی خلافت پھر اس کے بعد ہے ایرانیوں کا امور حکومت سے اخراج اگرچہ خلافت بنو عباس کے قیام میں اجمیوں ایرانیوں اور خراسانیوں کا بہت بڑا حصہ تھا لیکن خلفائے بنو عباس ان کو عالی مناسب پر فائز کرنے کے باوجود ان کے خلوص اور وفاداری پر اعتماد نہیں کرتے تھے یہی بد اعتمادی ابو مسلم خراسانی اور برامکہ کے زوال کا سبب بنی اور اس بے اعتمادی نے اجمیوں کی وفاداریوں کو بھی متنزل کر دیا نیکسٹ میرا پوائنٹ ہے ترکی فوج کا قیام عربی اور ایرانی اناثر کی قوت زائل کرنے کے لیے خلیفہ موتسیم نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا ترکوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے اڑھائی لاکھ تک پہنچ گئے ترک فوجیوں کی جانساری اور وہ حادری مسلم تھی شروع شروع میں ہی اس نئے خون نے عباسی خلافت میں زندگی کی نئی حرارت بھی پیدا کی لیکن بعد میں اس کا یہ قدم عباسی خلافت کی بربادی کا باعث بنا اقتدار حاصل کرنے کے بعد تہذیب و وفاداری سے آری ان ترک عمرہ اور فوجیوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ان ترکوں کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر جب اہل بغداد نے شور مچایا تو خلیفہ موتسیم نے ان کے لیے سامراہ کا نیا شہر آباد کر دیا جس کا داروخلافہ بھی بنا دیا گیا جس سے خلیفہ مکمل طور پر ترکوں کے زیر اقتدار میں چلا گیا بلاخر ترکوں کا عروج خلافت کے وقار میں کمی اور سلطنت کے زوال کا سبب ثابت ہوا پھر ہے شخصی حکومت عموبیوں کی طرح عباسی حکومت بھی شخصی اور موروسی تھی جس کی کارکردگی کا انصار فرد واحد یعنی خلیفہ کی قابلیت و صلاحیت پر تھا جب تک عباسی خلافت میں حارون رشید اور معمون رشید جیسے باکمال حکمران میسر رہے حکومت نہ صرف مضبوط اور مستحکم رہی بلکہ تہذیبت مدر کے میدان میں بھی شاندار کارنامے سر انجام دیتی رہی لیکن ناہل اور سست خلفہ نے سارے اختیارات اپنے وزراء کے سپورت کر دیئے ان وزراء میں سے اکثر ناہل اور بے وفا تھے لہٰذا خلفہ میز کٹ پتلی حکمران کی حیثیت اختیار کر گئے پھر علویوں کی مخالفت پر میں بات کروں گی عباسیوں نے اپنی دعوت کی ابتداء خلافت بنو حاشم کے نام پر کی تھی علوی اناثر جو کہ اموی خلافت کا تختہ الٹنے کے لیے بار بار ناکام کوششیں کر چکے تھے عباسیوں کے قریب آگے انہوں نے ان کی کامیابی کے لیے بھرپور کوششیں کی عباسیوں نے اپنی دعوت کے ابتدائی مراحل میں اپنے حقیقی آزائم کو بڑی کامیابی سے چھپائے رکھا علویوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا علوی آخر تک اس خوشفہمی میں مبتلا رہے کہ کامیابی کے بعد خلافت حقدار ہونے کی وجہ سے خاندان اہل بیعت یعنی فاطمیوں کے سپورت کر دی جائے گی لیکن کامیابی کے بعد خلافت کا اعلان علویوں کے لیے مایوسی کا سبب بنا اور علویوں نے خلافت کے حصول کے لیے عباسیوں کے خلاف بغاوتیں شروع کر دی امام نفذ زکیہ ابراہیم بن عبداللہ حسن بن علی اور یہشہ بن عبداللہ جیسے ممتاز علویوں نے بغاوت کی راہ اختیار کر لی عباسیوں نے علویوں کی قوت زائل کرنے کے لیے ان پر سختی کی ان پر ظلم و ستم کیے ان زیادنیوں کی وجہ سے علویوں کے دلوں میں نفرت کی جذبات بڑک اٹھے اور وہ مسلسل عباسیوں کے خلاف برسرے پیکار رہے بلاخر ان کی یہ کوششیں باراور ہوئیں اور مصر میں فاطمی خلافت کا قیام عمل میں آیا اور ایسا وقت بھی آیا کہ عباسی سلطنت کے اکثر حصے بلکہ کچھ دیر تک بغداد میں بھی فاطمی خلیفہ کا خطبہ پڑھا گیا پھر میرا پوائنٹ ہے عجمی اور یونانی فلسفہ کا اثر بنو عباس نے علمی ترقیوں تحقیقی شوق میں عجمی نظریات اور یونانی منطق کو فلسفہ کو رواج دیا اس سے ایک طرف اکل پرستوں کا گروہ پیدا ہوا جس نے ایمانیات کو کمزور کیا پھر دوسری طرف آقائد و رسوم کو فروغ ملا اور ایسی بات سر شخصیات حکومتی عہدوں پر فائز ہوئی جو ساسانی حکومت کو اپنا متماع نظر سمجھتی تھی اور ایرانی اور ہندوستانی حقائد کے زیرے اثر تھے ان نظریات اور شخصیات نے عباسی حکومت کے تشخص کو برباد کیا اور عوام مذہبی جذبہ کے تحت اس کی حفاظت میں جانے دینے سے گریزہ ہو گئے پھر ہے دولت کی فراوانی عباسی دور میں ذراعت اور تجارت کی ترقی اور حکومتی آمدن میں ازاقین خلفہ کو عیش پرست بنا دیا اور عوام میں بھی عیش و عشرت کا رجحان پروان چڑھا بلخصوص ایران و خراسن سے آنے والے عقابر کا تقوی اور میار پس تھا ایرانی بادشاہوں اور عمراء کی اسی عیش پسندی ان کا مقصود تھا اس سے جہاد کی روح کم ہو گئی اور آخری دور میں بغداد اور عراق کے لوگ جنگ سے جی چورانے لگے اور ترکستان سے آئی ہوئی نوخیز نسلیں فوج میں بھرتی ہوئیں جو زوالی جو حکومت کے زوال کا اسباب بنی مذہبی اختلافات اہد عباسی کے دور میں مسلمانوں کے دور جمہود شروع ہو چکا تھا انہوں نے تعمیری کام کرنے کی بجائے آپس میں لڑنا شروع کر دیا تھا امت مسلمہ میں اختلافات رحمت نہیں رہا تھا بلکہ تنازات اور فسادات کا پیش خیمہ تھا شیان علی اب ایک سیاسی گروہ سے زیادہ مذہبی فرقہ بان چکے تھے دیالمیاں کے حکومت میں شیعہ گروہ نے محرم کا جلوس اور اس قسم کی دوسری رسوم کا آغاز کر دیا تھا ان میں سے بعض پر سنی گروہ کو اتراز ہوتا تھا اور اس طرح شیعہ سنی فسادات ہوتے رہے خود سنی بھی متعدد گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے اناف ابو حنیفہ کے پیروکار حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے پیروکار آپس میں جگڑتے رہتے ان مذہبی جگڑوں نے امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور کسی دشمن کے مقابلے میں متحد ہو کر لڑنا تو در کنار انہیں امور سلطنی کی طرف توجہ دینے کی بھی فرصت نہ ملی تو لازمی نتیجہ تھا کہ تباہی تو ہونی ہونی تھی پھر اسلامی روح کا فقدان بھی تھا ملت اسلامی اور مختلف قوموں اور نسلوں کا مجموعہ تھی ان میں عربی، ایرانی، خراسانی، ترکی، افریقی سب لوگ شامل تھے ان سب کے درمیان قدر مشترک اسلام تھا اسلامی خوت کے اصولوں نے مختلف اقوام کو ایک قوم اور ملت بنایا تھا جب تک یہ تعلق مضبوط رہا مسلمان باعزت رہے ان کی حکومتیں مستحکم رہیں لیکن آہستہ آہستہ جب بیرونی خیالات نے فلسفہ کی شکل میں ملت اسلامیہ میں رواج پایا تو مسلمان قوم ذہنی اور فکر انتشار کا شکار ہو گئی پھر ہے تاتاری یلکار منگولوں یا تاتاریوں کی نوخیز کو سہرائے گوبی سے اٹھی اور آنان فانان مشرق کی تمام اسلامی سلطنتیں اس توفان کی زد میں آ کر زیرو زبر ہو گئیں ان وحیشیوں کو بھی ابھی تک تمدن کی ہوا نہ لگی تھی ان کے حوصلے بلند تھے اور ان کی رہنما خود اعتمادی کے پیکر تھے مشرق کی بڑی بڑی سلطنتیں ان کے زیر نگی ہو چکی تھی ان کا مقابلے میں آباسی خلافت کی حیثیت چراغ سہری کیسی تھی اور آباسی خلفہ میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ اس بلائے عظیم کا مقابلہ کر سکتے پھر ہے نصیر الدین توسی اور ابن الکمی کی غداری اپنوں کی غداری اور بے وفائی نے تاتاریوں کی کامیابی اور آباسی خلافت کے خاتمے کی راہ ہموار کی نصیر الدین توسی نے میز مذہبی تعصب کی بنا پر سنی خلافت کے خاتمے کے لیے حلاقو خان کو بغداد پر حملے کی ترغیب دی اور ابن الکمی آخری آباسی خلیفہ معتسم بلہ کے وزیر با اختیار نے غداری کا ثبوت دیتے ہوئے درپردہ حلاقو خان سے مل کر اسے بغداد پر حملے کی دعوت دی اس نے تاتاری حملہ سے بیشتر باقاعدہ آباسی فوج کو ایک سازش کے تحت برخواست کر دیا لہٰذا جب حلاقو خان بغداد پر حملہ آور ہوا تو بہت کم فوج اس کے مقابلے کے لیے موجود تھی اس لیے حلاقو خان کی فتح کی رہیں خود بخود کھلتی گئیں بغداد کی تباہی کے ساتھ خلافت بنو عباس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اس ویڈیو کو اند تک دیکھنے کا بہت شکریہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے شکریہ